جس کو زندوں نے ہنس کہہ دیا، جیو کہہ دیا، آتما کہہ دیا، روح کہہ دیا ہم نے اس کو رادہ کہہ دیا ہم نے اس کو ارادنے والی سکتی کہہ دیا وہی پرماتما کی ہنس ہے اور وہی گونس میں بھی ہونے چاہیے تھے لیکن اس کے گونس کہاں چھپے؟ اسے مایا کے دیش میں چھپے مایا نے ایسا کھیل کلایا اس کو کہ مارک سے بھٹکا دیا اور جو جو یہ دنیا کے جمیلوں میں پھستی چلی گئی اس پر دنیا کے اُلٹے سیدھے جو کرم کے پڑھ دے تھے وہ چڑھتے چلی گئے اور یہ ملین ہوتی چلی گئی اور اپنے نجھ روپ کو، نجھ گھر کو اور اپنے اُتیش کو بھول گئی ناتے دھوتے رب ملتا ملتا ڈڑوہ مچیاں جنگل بھاگیاں رب ملتا تو ملتا بھائیاں بچیاں بلے شاں رب و نانو ملتا سیاں جن نیتیاں سچیاں نہ تو اگر نانے دھونے سے پرماتما پرابت پڑتا تیرتھوں بھی جاتے ہو تیرتھوں بھی جا کے کیا کراس آنگ جھکوڑ کے آتے ہیں من کا مل نہیں دوتے جو بری عادتیں پڑھی ہوئی ہیں کھوٹے مندی جو ہم نے عادت اور کرم سیکھ رکھے ہیں کسی کی نندہ کرتے ہیں کسی کی برائی کرتے ہیں کسی کی چگلی کرتے ہیں کسی کے ساتھ دھوکھا دھڑی کرتے ہیں کسی کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو یہ من سے ایسے ایسے گندے مندے کرم کرتے ہیں وہ من کو تو نہیں دوتے اور اس سریر کو پانی میں سے روزانہ دوتے ہو اس میں تو بلکہ تھوڑی بہت مٹی بھی بے کے آتی ہوگی لیکن گھروں میں اس سے بھی ست پانی ہوتا ہے اس میں روزانہ نانے لگتے ہو سریر دوتے وہ مند کو نہیں دوتے نانک ساتھوں کہتے ہیں کہ تمہیں اگر سریر کو تو مان لیا جل سے ساپ کر لوگے سابن لگا کے ساپ کر لوگے کپڑوں پہ اگر کوئی داک دبا ہے اس کو سابن سے پھانی سے دھو کے ساپ کر لوگے پساب کا یا اور کسی چیز کا کوئی بھی اس پر محل چڑھا ہوا ہے دبا لگا اس کو بھی ساپ کر لوگے لیکن تمہاری متی تمہارا مند جس کے اندر یہ سارے وکار اور روک بڑے پڑے ہیں ان کو تمہیں کیسے ساپ کروگے وہ شرم نام کے دوارہ ہی دھوئے جا سکتے ہیں تو نام جب تک نہیں جبتے ہو تب تک فلتا ہے اگر اس نانے دھونے سے گتی ہوتی تو مندکوں کی اور مسئلیوں کی ظلم رینے والے جیوں کی ہو جاتی نو لاکھ پرکار کے جیب ہیں نو لاکھ پرکار کے جیب ہیں ظلمیں ان کی سب کی ہو جاتی کہ ہمیشہ جل میں ناتے رہتے ہیں پرماکمان کو ملتا ہے جن کی نیت سچی ہوتی ہے اور نیت جن کی سچی نہیں ہے کہ شرپر ٹوپی نیت خوٹی کی ٹوپی شرپ دھٹکے لینا اور جن لوگوں کی نیت خوٹی ہے اور ٹوپی دھڑنے سے کبیر صاحب کی طرح ٹوپی دھڑی نانک صاحب کی طرح سے تم نے کوئی بدل لیا لیکن مند کو اگر نہیں بدلیا بانہ بدلتے ہو بانہ بدلتے نہیں بانہ جب تک نہیں بدلی جائے گی تب تک بانے لاکھ بدلتے رہو کچھ نہیں حاصل ہو سکتا اس لیے کہا ہے کہ جب آپ کو وقت گروہ مل جاتا ہے سچے سنسد گروہ آپ کو پراتھ ہوئے ہیں تو ان سے سچائی کا مارک جانو اگر تمہیں جھوٹا گروہ ملیا ہے پاکھنڈی گروہ ملیا ہے تو جھوٹے گروہ کی ٹیک کو تزت نہ کیجئے بار ایسے جس گروہ پر تمہارا اعتبار نہیں ہے جس کو سمجھتے اس سے یہ ہمیں پاکھنڈ میں فساتا ہے یا اس کے پاس کرنی نہیں ہے گھان نہیں ہے تو وہ گروہ جو خود ڈوبنے وڑا ہے تمہیں بھی نہیں تیار سکتا گروہ تو اس سنسار میں جیووں کے کلیان کے لیے آتے ہیں بٹکے ہوئے جیووں کو پرے راستے سے ہٹا کے سچائی کا مارک دکھا کے ان پر سدھ گھنوں کا سنسار کرتے ہیں اور ان کو ستھے کے مارک پر چلا کے دنیا کے آڈمبروں سے بچاتے ہیں جو جیووں کے بچت کو ماننایا کوئی گروہ کسی کو کوئی درم نہیں سکھاتا کہ تم دویش کرو تم نیندہ کرو تم برائی کرو تم چگلی کرو ارے سب کہتے ہیں انسان کے مارک پر چل کسی کو دکھ نہ دو پر اپکار کرو کہا ریمن بھلا نہ کر سکے تو برے پنث مجھا امنس پلچا کھا نہیں تو وش پل کھائے کھا چاہیے تو ہمیں اچھا کرنا اچھا کرنے سے ہمیں ہمارے من کو بھی سبون ملتا ہے تم اچھا کر کے دیکھو گے تو تمہیں اس سے بہت خوشی ملے گی لیکن ہم اچھا کہاں کریں گے اچھا ہی کرنا سیکھا نہیں ہے اگر اپنے من کو اچھا کرنے میں نہیں لگایا ہے تو جھوٹی بات ہے ہم کسی نام کے گروہ کے درم کے پکستاری نہیں ہو سکتے اگر تم نام کچھ اپنا چاہتے ہو نام کا پورا فائدہ اٹھنا چاہتے ہو اس سے اگر لاب حاصل کرنا چاہتے ہو اس جیون میں دیکھنا چاہتے ہو کہ نام کیا ہے اور میں نے اپنے جیون میں کیا پایا ہے کیسے کلیان ہوگا کیسے میرے کرم کرنے بینہ نام کے جیون کے کرم نہیں کرتے ارے صدگرو دیتا صدگرو سمجھ ہی تو دیتا ہے جب صدگرو سے تمہیں وہ نام روپی سمجھ اور گیان مل گیا اگر وہ سمجھ مل گی تمہیں پھر تمہیں بہ کسیس کا ڈرک کس بات کا پھر تم چپڑتے نہیں کسی چیچے پھر ہائے آئے نہیں کرتے کہ میں مر جاؤں گا یہ دھوکہ دھڑی چھڑ کپڑتے ایمانیاں کم کرتے ہیں جب ہم اپنے آپ پر اعتبار کرتے ہیں کہ میں کرتا ہوں میں جانتا ہوں میں سوچتا ہوں میری بوتی سے میں نے یہ پرات کر لیا گلت بات ہے لکھا لیکھنا مٹتا بھائی انہوں دنکیتے کیا ہوئے حکم صاحب دا مننے نائیں جنب اکارت ہوئے صاحب اپنا بھانا کرتا بھامے اشے بھامے روے سنت اداس ہونی نہیں پڑتی جو کچھ ہونی ہوئے کیوں جب کچھ برا ہو جاتا ہے کہ ہم شکایت کرتے ہیں شکایت نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں شکایت کرتے ہیں کہ وہ کس نے کیا کسی دوسرے نے نہیں کیا ہم نے کیا ہے آپ دیکھتے کیا ہے روزانہ سچنگ میں بیٹھتے ہو کہتے ہو ہم نے نام بھی لے رکھا ہے کہتے ہو کہ ہم دھیان میں بھی بیٹھتے ہیں لیکن بندراؤ نہیں دکھائی دیتا کچھ بھی تھوڑی سی بات ہوتی ہے برداست نہیں کرتے ہو گھروں میں پیار پریم شانتی نہیں ہے جس کو دیکھو کسی نے کسی چکر میں ہے جگڑے میں ہے یا تو کولڈ میں مگد میں چلتے ہیں یا کسی کے ساتھ ویسے جگڑا ہے بھائی بھائی میں کہتا ہوں گھر پریواروں میں ایسے حالات ہیں اب کہ ایسی تو دوسمنی بار بھی نہیں ہوتی جنہوں نے برا سے برا کر رہا تھا ان کے ساتھ بھی نہیں ہے کیوں ہے ایسا کہ اچھے سنسکار نہیں دی ہم نے اچھے گھن نہیں سکھائے ہم نے اپنے دل میں وہ چیز جو رکھنی چاہیے تھی برائی کو نکال کے سچائی کو ست گھنوں کو گھڑنا چاہیے تھا نہیں ہے ہمارے دل میں جو ہمارے اندر ہے وہی تو باہر آئے گا جو ہمارے دل میں ہے وہی تو ہم اپنے کرمینگریوں کی دوارا کرم کریں گے جیسی ہماری سوچ ہوگی ویسا ہی کرم ہمارا پرگٹ ہو جائے گا باہر ارے تھوڑا سا غصہ آتا ہے تمہارا چہرہ بتا دیتا ہے تھوڑا سا پیار آتا ہے تمہارا چہرہ بتا دیتا ہے تھوڑی سی کرنی تم میں جھلکے گی تو میں کہتا ہوں پرگٹ ہو جائے گی کتنے گپ سے گپت چاہے تم پتال میں جا کے بھی اگر نام کی کمائی کرو گے آقاس میں اپنے آپ بولے گی پرگٹ ہو جائے